اعوذ باللہ السمیئی العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومول السقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلى اہل بیت التیبین التاہرین المعسومین المظلومین المنتقبین المنتجبین الَّذِينَ أَظْحَبَ اللَّهُ أَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَتْهِرًا الَّذِينَ وَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَدَئِهِمْ وَقَتَلَتْهِمْ بَغَاسِبِ حُقُوْقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَظَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ عَجْمَئِينَ من الآن إلى يوم الدین اللہما عزبهم عذاباً يستغیثوا منهو اہل النار آمین رب العالمين اما بعد فقط قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ الذین آمنوا اتئل لاہ و اتئول رسول و اولیل امر من کم سلامات پہلے برمحمد حضرات سورہ نصہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایہاللزین آمنون اے ایمان لانے والوں اتیو اللہ تم اللہ کی اطاعت کرو وَعَطِعُ الرَّسُولَ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وَعُلِلْ عَمْرِ مِنْكُمْ اور ان کی اطاعت کرو کہ جن کو تمہارے درمیان وَعُلِلْ عَمْرِ قَرَار دیا گیا ہے عزیزوں جب اس آیت پر گفتگو ہوتی ہے اور وہ گفتگو بحث کی یا مباحثے کی صورت اختیار کرتی ہے تو کبھی ذات کو ماننے کی حد تک اللہ یا رسول کے سسلے میں کسی قسم کا اختلاف مسلمانوں کے درمیان نظر نہیں آتا ہے لیکن جب وَعُلِلْ عَمْرِ کا سوال آتا ہے تو مسلمان فرقوں میں گروہوں میں خانوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں الحمدللہ ہم شیعہ ہیں اور شیعہ ہونا شرم کی بات نہیں ہے بلکہ فخر کی بات ہمارے یہاں اُلِلْ عَمْرِ کے سسلے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں اس لیے کہ ہم نے اطاعت کے لیے جب اُلِلْ عَمْرِ کی جستجو کی تو ہم نے پیمانہ یا میار یا سورس لغت کو نہیں بنایا بلکہ قولِ رسول کو بنایا ایک سالہ بات پڑھے محمد ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ لغت میں اُلِلْ عَمْرِ کے کیا معنی بیان ہو رہے ہیں بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کس کو اُلِلْ عَمْرِ قرار دیا اور کس کو اللہ کے رسول نے آغاز بجملہ عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو خاموش نہ رہیں گے کہ ہم نے یہ تلاش کیا کہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے باد نہیں بلکہ اپنے ساتھ واجب اطاعت قرار دیا ایک سلاوات بڑھے مرمہ 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 بلکہ بڑی اہم بات آپ کے سامنے عرض کر دی عدیدوں عام دور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت اور خلافت کا اعلان کی کبھی کبھی لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ علی ولی اللہ کب سے تو عزیزوں ہمارا ایک ہی جواب ہے کہ جب سے محمد رسول اللہ ہے تب سے علی ولی اللہ ہے ایک سلاوات پڑھے ہیں مرمہ 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 جب سے محمد رسول اللہ ہے تب سے علی ولی اللہ ہے اور عزیزوں اللہ کے رسول نے قولو لا الہ اللہ تفلہو کی صدا بلند کرنے کے بعد دیکھیں مجمع کم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بات اب تک پہنچے گی ضرور کہ رسول اللہ نے قولو لا الہ اللہ کی آواز بلند کرنے کے بعد جو سب سے پہلا حکم صادر فرمایا وہ سجدے کے لیے نہیں تھا وہ رکو کے لیے نہیں تھا وہ نماز کا حکم نہیں تھا وہ روزے کا حکم نہیں تھا وہ حج کا حکم نہیں تھا وہ زکاة یا خمص کا حکم نہیں تھا وہ جہاد کا حکم نہیں تھا قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرنے کے بعد رسول نے جو پہلا حکم دیا وہ ولایت علی ابن عبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت توجہ آپ پہلان کی جاتا ہوں عزیزوں آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کا رسول نے دیکھیں آج مجھے ایک دو خاص باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے چند باتیں عرض کرنا ہوں کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو کھانا کھانے کے لیے بلایا جس کو دعوتِ ذلعشیرہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا تھا کہ اپنے اقربین کو ڈراؤ یعنی جو قریب رہنے والے ہیں ان کو ڈراؤ اسی لیے اس کو دعوتِ ذلعشیرہ کہتے ہیں یعنی اس میں قریبی لوگ شامل ہوئے بہت توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں قریبی لوگ شامل ہوئے اب ان قریبی لوگوں سے رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح سے تم پر میری اطاعت واجب ہے اسی طرح سے تم پر علی کی اطاعت واجب ہے تو بھائیہ جب محمد کے قریبی ولایتِ علی سے مستثنہ نہیں ہیں تو دور رہنے والے ایک سالہ وعد پڑھے بار محمد وعد بہت توجہ آپ حضرات ہے پیغمبر نے قریبیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کو کھانا کھلایا اور جب سب شکم سے رہو کے کھا چکے مجھے پوری دعوتِ ذلشیرہ آپ کے سامنے نہیں عرض کرنا ہے تو پیغمبرِ اسلام نے یہ ارشاد فرمایا اب اس میں بہت سے واقعات ہیں کہ ایک دن دو دن تو پیغمبر گفتگو ہی نہ کر سکے اس لیے کہ ابو لہب نے لوگوں کو بہکا دیا اور پیغمبر کو گفتگو کا موقع نہیں ملا تیسرے دن جنابِ ابو طالب نے جو حکمتِ عملی استعمال کی اس کی وجہ سے پیغمبر کو گفتگو کا موقع ملا تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں تمہارے لیے جو دین لے کے آیا ہوں ایسا دین کوئی اور نبی اپنی امت کے لیے لے کے آیا ہو اب یہ بتاؤں کہ اس دین کے سسلے میں تم میں کون ایسا ہے کہ جو میری نصرت کا وعدہ کرے کیا سننا ہے آپ جو میری نصرت کا وعدہ کرے کہ جب پیغمبر نے کہا کہ تم میں کون ایسا ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے تو جتنے لوگ اس وقت اس مجلس میں موجود تھے جن کے سسلے میں تاریخ نے یہ بتایا کہ ان میں کوئی شخص چالیس سال سے کم عمر کا نہیں تھا دیکھیں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں چالیس سال سے کم کی عمر کا کوئی شخص نہیں تھا صرف مولاِ متقیان تھے جن کا سن اس وقت صرف دس برس کا تھا اب اگر آپ کے گھر میں کوئی دس برس کا بچہ ہے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ مولا علی کی عمر اس پر کتنی تھی کہ دس سال کی عمر تھی مولا علی کی یعنی رسول اللہ نے پہلے ہی موقع پر امت کو یہ سمجھا دیا کہ دیکھو تمہارے بزرگ علی کے بچپنے کی برابری نہیں کر سکتے ایک سلاوات پڑھنے ہیں محمد وآلہ تمہارے بزرگ آپ شاید غور نہیں فرمارا تمہارے بزرگ علی کے بچپنے کی علی کی کمشنی کی برابری نہیں کر سکتے لہذا مولا علی تشریف فرما ہے اور باقی جو حضرات ہیں ان میں چالیس سال سے کم عمر کا کوئی آدمی نہیں ہے کہ تمہیں کون ایسا ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے کہ سب کے سب خاموچ بیٹھے ہوئے ہیں نہ کوئی اسی برس کا آدمی بولا ہے نہ کوئی ستر برس کا شخص کھڑا ہو رہا ہے نہ ساٹھ برس نہ پچاس سال نہ پیتالیس سال نہ چالیس سال مولا علی کھڑے ہوئے اب سب باتیں آپ کی سنی کہ کھڑے ہوگئے کیا فرمایا انا ناصرو کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی کہا ماں ناصرو کا یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں تو پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی بیٹھ جائیے یہ چار جملے پیغمبر کے ملتے ہیں کیا فرمایا انتہ یعنی آپ یعنی تو رسول کیا فرما رہا ہے یا علی آپ میرے بھائی ہیں انتہ اخی اخی کہتے ہیں بھائی کو انتہ وسیع آپ میرے وسیع ہیں انتہ وارستی آپ میرے وارست ہیں پھر آخر میں فرمایا انتہ خلیفتی کیا سننا ہے آپ یا علی آپ میرے خلیفہ ہیں کس سے کہہ رہے ہیں مولا علی سے کہہ رہے ہیں اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو میں ایک جملہ آپ کے سامنے ارز کروں کہ دنیا میں ایک چھوٹا سا منصب حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو نمالوم کتنی راتیں جاک کے گزارنا پڑتی ہیں کتنی کوششیں کرنا پڑتی ہیں کتنی کاوشیں کرنا پڑتی ہیں کتنی محنت کرنا پڑتی ہیں اکثر سفارشیں بھی حاصل کرنا پڑتی ہیں ہمارا سلام ہو ابو طالب کے دس برس کے بیٹے کے اوپر جو ناصر بن کے اٹھتا ہے خلیفہ بن کے بیٹھتا ہے ایک سلام آج پڑھیں محمد والے یعنی نصرت کا وعدہ کرتے ہوئے اٹھے مولا علی نصرت کا وعدہ کرتے ہوئے اٹھے اور جب بیٹھے تو خلافت کی سند لے کے بیٹھے خلافت کی سند لے کے بیٹھے اب عزیزوں جب لوگوں کی کچھ بھی یہاں سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے وہی بات کہنا شروع کی انہوں نے کہا مولا علی کی عمر کم تھی مولا علی کا سن کم تھا وہ دس سال کے تھے کیا سنوے ہیں آپ دس سال کے تھے بچے تھے جوش میں آگے بول دئیے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا باقی لوگوں نے سو سمجھ کے اسلام قبول کیا یا نہیں قبول کیا یہ تو بچے تھے جوش میں آگے بولے خدا بندیالم کروٹ کروٹ جنت تصیب کرے خطیب الایمان مولانا مظفر حسین صاحب بڑا خوبصورت سے جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں جس کے دل میں ولایت علی شبن عبی طالب ہے انشاءاللہ خاموش تو ہی رہے گا مرہوم قطیب الایمان فرماتے تھے کہ بھئی ذرا غور سے دعوت الزلشیرہ کو دیکھو دس برس کے بچے نے کہا انا ناصروں کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا نبی نے کہا یا علی بیٹھ جائیے انتا آخی و وسیع و وارستی و خلیفتی مرہوم قطیب الایمان فرماتے تھے ارے بھئی دس برس کے علی بچے تھے مگر چالیس برس کے محمد بچے نہیں تھے ایک سالہ بات پڑھے پر محمد والے محمد بھئی ایک سالہ بات پڑھتے پر محمد والے محمد چالیس برس کے نبی تو بچے نہیں تھے اگر دس برس کے علی جوش پہ بولے تو چالیس برس کے محمد تو ہوش پہ بولے کیا سنے وہ تو ہوش پہ بولے علی کہہ رہے ہیں میں آپ کی نصرت کروں گا نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خلیفہ بناوں گا میں تمہیں خلیفہ بناوں گا دیکھیں میں اسی منزل پہ آ رہا ہوں جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں لیکن دیرے دیرے لوگ آ رہا ہیں آپ بھی متوجہ ہو جائے تو جو آج خاص بات مجھے عرض کرنا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں عزیزوں اب دعوتِ ذلعشیرہ کیا ہے دعوتِ ذلعشیرہ میں لوگوں کو شوروا نظر آتا ہے دعوتِ ذلعشیرہ میں لوگوں کو روٹی نظر آتی ہے دعوتِ ذلعشیرہ میں لوگوں کو بوٹیاں نظر آتی ہیں دعوتِ ذلعشیرہ میں لوگوں کو کھانا نظر آتا ہے لیکن ہم نے جب غور سے دیکھا تو یہ دعوتِ ذلعشیرہ کی مجلس دو وعدوں کا مجموعہ ہے آپ نے شاید بلکل ہی غور نہیں کیا میں کیا حرص کر گیا دو وعدوں کا مجموعہ ہے دو وعدے ہوئے دعوتِ ذلعشیرہ میں ایک وعدہ مولا علی نے کیا رسول اللہ سے اور ایک وعدہ رسول اللہ نے کیا مولا علی سے تو اب ایک وعدہ علی کا ہے رسول سے اور ایک وعدہ رسول کا ہے مولا علی سے کچھ غور کرنا ہے ایک وعدہ رسول کا ہے مولا علی سے اور ایک وعدہ مولا علی کا ہے اللہ کے رسول سے علی نے وعدہ کیا کیا کم مولا علی نے وعدہ کیا میں آپ کی نسرت کروں گا یعنی نسرت مولا علی کا وعدہ ہے رسول سے خلافت رسول کا وعدہ ہے مولا علی سے اس لیے کہ رسول کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو خلیفہ بناوں گا علی کہہ رہا ہے میں آپ کی نسرت کروں گا دیکھیں عزیزوں آج کل تو ہر جگہ سے اتحاد کی بات ہو رہی ہے لیکن اب اسے کیا کیا جائے کہ لوگوں نے ہماری طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم نبی والے ہیں اور آپ علی والے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو حقیقی نبی والا ہے وہ علی والا ہے سمجھ رہے آپ اور جو علی والا ہے وہی نبی والا ہے سمجھ رہے آپ جو علی والا ہے وہی نبی والا ہے لیکن لوگوں نے کہا صاحب ہم نبی والے ہیں آپ علی والے ہیں ہم نے کہا چلیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو تسلی ہو جائیں آپ خوش ہو جائیں ہم نے مان لیا کہ آپ نبی والے اور ہم علی والے دیکھیں میں کیا پیش کر رہا ہوں آپ نبی والے اور ہم علی والے ہم نے کچھ دیر کے لیے مان لیا کہ آپ نبی والے ہیں ہم علی والے ہیں لیکن ہمیں بتائیے دعوت زلشیرہ میں کیا ہوا دعوت زلشیرہ میں دو وعدے ہوئے ایک وعدہ ہمارے علی نے کیا آپ کے نبی سے ایک وعدہ ہمارے علی نے کیا آپ کے نبی سے اور ایک وعدہ آپ کے نبی نے کیا ہمارے علی سے ہمارے علی نے آپ کے نبی سے کیا وعدہ کیا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا اور آپ کے نبی نے ہمارے علی سے کیا وعدہ کیا کہ میں تمہیں خلیفہ بناوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصرت ہمارے علی کا وعدہ ہے آپ کے نبی سے اور خلافت آپ کے نبی کا وعدہ ہے ہمارے علی سے اب آپ خدا کے لیے ہمیں بتائیے کہ ہمارے علی نے جو آپ کے نبی سے وعدہ کیا وہ پورا کیا یا نہیں کیا آئے 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 کوئی سن رہا ہے میں نہیں سن رہا ہے وہ وعدہ پورا کیا یا یہیں کیا مولا علی بستر رسول پہ سوئے یا نہیں سوئے کہاں سوئے یہ نصرت تھی یا نہیں تھی کیا سن رہا ہے آپ یہ نصرت تھی یا نہیں تھی بدر کے میدان میں دو تہائی مشرقین کو قتل کیا یا نہیں کیا کہ قتل کیا خندق کے میدان میں عمر کو مارا یا نہیں مارا کہا مارا احد میں جب سب چھوڑ کے چلے گئے تو رسول اللہ کی حفاظت کی یا نہیں کی کہا کی خائبر کے میدان میں پتھر پہ علم گارا یا نہیں گارا کہا نہیں پتھر پہ علم گارا مرحب کو پچھاڑا یا نہیں پچھاڑا کہاں مرحب کو پچھاڑا خائبر کا دروازہ اکھاڑا یا نہیں اکھاڑا کہاں خائبر کا دروازہ اکھاڑا سلو نامِ حدیبیہ لکھا یا نہیں لکھا کہا لکھا جنگِ حنین میں رسول کی مدد کی یا نہیں کی کہا رسول کی مدد کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے علی نے ہر موقع پر آپ کے رسول کی نصرت کی اب نصرت کا وعدہ ہمارے علی نے کیا آپ کے نبی سے آپ کے نبی نے ہمارے علی سے وعدہ کیا کہ میں تجھے خلیفہ بناوں گا ہمارے علی نے آپ کے نبی سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا اب عدیدوں عدل کا تقادہ کیا ہے اتحاد کی شرط کیا ہونا چاہیے ارے بھئیہ شبِ حجرت بستر پر سونا ہم بیان کریں یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے آپ کے نبی سے بدر کی لڑائی ہم بیان کریں یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے آپ کے نبی سے اہد کی جنگ ہم بیان کریں یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے آپ کے نبی سے خندق کی لڑائی ہم بیان کریں یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے آپ کے نبی سے خیبر کی جنگ ہم بیان کریں یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے آپ کے نبی سے ہنائن ہم بیان کریں یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے آپ کے نبی سے لیکن خدا کے لیے غدیر آپ بیان کیجئے اس لیے کہ یہ آپ کے نبی کا وعدہ ہے ہمارے علی سلوات بر محمد والے بھائی ایک سلوات اور پڑھ دے بر محمد والے گوھر کیا آپ نے تو اب وہ ہم بیان کریں کیوں بیان کریں کہ اس لیے کہ یہ کیا ہے کہ یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے آپ کے نبی سے اور وہ آپ کے نبی کا وعدہ ہے ہمارے علی سے میں نے کہا نہیں ساں مولا علی تو بچے سے اچھا آپ کی اس رخ سے بھی دورہ سماعت فرما لیجئے یہ رخ بھی عجیب و غریب ہے اگر اس رخ کو سامنے رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعوتِ ذلحشیرہ میں دو وعدے ہوئے ایک وعدہ دس برس کے بچے نے کیا چالیس برس کے مرد سے کیا سننا یہاں خدا کے لیے تبدیو فرمائیے گا اور ایک چالیس سال کے شخص نے وعدہ کیا دس برس کے بچے سے تو ایک وعدہ بچے کا بزرگ سے آپ غور نہیں کریں اور ایک وعدہ بزرگ کا بچے سے تو اب دو وعدے ہو گئے نا ایک وعدہ بچے نے کیا بزرگ سے ایک وعدہ بزرگ نے کیا بچے سے بچے نے کیا وعدہ کیا کہ بچے نے وعدہ کیا میں آپ کی نصرت کروں گا اور بزرگ نے بچے سے کیا وعدہ کیا کہ بزرگ نے بچے سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں خلیفہ بناوں گا میں کچھ عرض کر رہا ہوں حسیزوں اب ذرا آپ اپنے سماج میں دھونڈ کے دیکھئے تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی لیکن قبلہ بچے کے ساتھ سنیا گا جو سمجھدار ہے وہی سمجھے گا جو بات میں عرض کر رہا ہوں اگر کوئی بچہ کسی بزرگ سے کوئی وعدہ کرے لیکن وعدے کو وفان نہ کرے تو کوئی بچے سے کچھ کہتا وحتا نہیں آپ مری بات اللہ جانے سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے میں کیا عرض کروں خدا کے لئے بھائی بیدار ہوئی ہے اگر بچہ کسی بزرگ سے کوئی وعدہ کرے ایک سلوات پڑھے بار بہم مری بات آپ کی سمجھ میں ہا رہی ہے نہیں ہا رہی ہے تو اگر بچہ کسی سے کوئی وعدہ کرے بزرگ سے پورا نہ کرے تو کوئی بچے سے کچھ کہتا وحتا نہیں آپ کے بیٹے نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ اس سال ہائی سکول کے اقزام میں یو پی میں اول نمبر پہ آؤں گا سب سے پہلا نام میرا ہوگا میریٹ لیکن جب ریزرٹ آیا تو چھٹے ساتھ میں نمبر پر بچے کا نام تھا تو کوئی بچے کس تذنش تھوڑی کرے گا اس نے محنت تو کی کوشش کی رات میں جار کے پڑھائی کی لیکن نہیں آسکا اول ساتھ میں آٹھ میں نمبر پہ آیا کسی نے اس سے زیادہ محنت کر لی تو اگر بچہ کوئی وعدہ کرے لیکن وعدے کو پورا نہ کرے تو بچے سے کوئی کچھ کہتا وحتا نہیں لیکن اگر کوئی بزرگ سب کے سامنے کسی سے کوئی وعدہ کرے کیا سننا ہے ہم ایک سالوات پڑھائے بر محمد وآل 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 آپ جانتے ہیں معصوم کا قول ہے کہ وہ کریم ہے جو وعدے کا وفا کرنے والا ہے ایک سالوات پڑھائے بر محمد وآل 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 جو وعدے کا وفا کرنے والا ہے تو اگر کوئی کسی سے کوئی وعدہ کرے اور وعدے کو پورا نہ کرے تو سب کہیں گے کہ صاحب انہوں نے سب کے سامنے وعدہ کیا تھا لیکن اپنے وعدے کو وفا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بزرگ وعدہ کر کے وعدہ وفا نہ کرے تو اسے تو کہا جاتا ہے لیکن اگر بچہ وعدہ کر کے وفا نہ کرے تو خبلہ بچے کو کچھ نہیں کہا جاتا دیکھیں میری فکر بہت دور جا رہی بہت توجہ آپ اضرات کی چاہتا ہوں مولا علی نے جو رسول سے نصرت کا وعدہ کیا اب دیکھیں روحانیت کے دائرے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں بہت توجہ آپ اضرات کی مولا علی نے جو رسول سے نصرت کا وعدہ کیا وہ ایک بچے کا وعدہ تھا ایک بزرگ سے اور مولا علی سے جو رسول نے وعدہ کیا کہ میں تجھے خلیبہ بناوں گا یہ ایک بزرگ کا وعدہ تھا بچے سے کیا سنیا اب کیونکہ نصرت کا وعدہ بچے نے کیا تھا بزرگ سے لہذا ساری تاریخ پر نظر ڈالیے شب حجرت رسول اللہ نے مولا علی سے یہ نہیں کہا کہ یا علی اگر آج آپ میرے بسترپن نہ سوئے تو کچھ نہ کیا کیا سنائیے مہنمہ ادا کے لئے بیدار ہوئیے بدر کے میدان میں نہیں کہا یا علی اگر آج تلوار نہ چلائی تو کوئی کام نہ کیا اہود کے میدان میں نہیں کہا یا علی اگر آج میری نصرت نہ کی تو کچھ نہ کیا خندق کے میدان میں نہیں کہا اگر آج عمر کو نہ مارا تو کچھ نہ کیا خیبر کے میدان میں نہیں کہا کہ اگر آج بابِ خیبر نہ اکھاڑا تو کچھ نہ کیا اگر تم نے سلو نامِ حدیبیہ نہ لکھا تو کچھ نہ کیا نہ رسول نے کہا نہ اللہ نے کہا اس لیے کہ یہ بچے کا وعدہ تھا بزرگ سے لیکن کیونکہ خلافت کا وعدہ بزرگ کا وعدہ تھا بچے سے ریاضہ قدیر میں اللہ نے نبی سے کہا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا سلوید برمحمد وآلہ محمد یہ نہ کیا اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا دیکھیں حزیزوں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ جب مولا کائنات کے فضائل بیان ہوتے ہیں یا لوگ خوش ہوتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب صرف مولا علی سے زبانی دعوائے محبت کرنے سے یا مولا علی کی تعریف کرنے سے نجات نہیں ملے گی پھر کیا میں نے کہا عمل کے میدان میں بھی آنا پڑے گا بے شک ہمیں اس سے انکار بھی نہیں ہے وہ توجہ ہاں پترات کس سے ہمیں انکار نہیں ہے اس لیے کہ جب ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا بغیر عمل کیے ہوئے جنت پر نہیں جا سکتا اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہنے والا بغیر عمل کیے ہوئے جنت پر نہیں جا سکتا تو پھر عالی و علی اللہ کہنے والا بھی اپنی بات سمجھ رہے ہیں ایک سلاوات پڑھے بر محمد و آلوان اچھا اس پہ قبلہ ایک بات بیان کی جاتی ہے اگر میں پڑھ لے گیا تو انشاءاللہ مرہوم کے لیے بہترین ہی سال سواب قرار پائے گا انہوں نے کہا صاحب آپ بات کو سمجھئے معصومین نے کیا فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو روز محشر ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی بے شک اس سے کیا انکار اس سے کیا انکار یہ نماز کہیں اور سے تھوڑی آئی کیا سن رہے ہیں میں کیا ارز کر رہے ہیں یہ نماز کہیں اور تو تھوڑی آئی یہ نماز اہلِ بیعت نے قائم کی ہے کیا سن رہے ہیں ایک سالہ وعد پڑھے ہیں بھر محمد یہی نماز کے قائم کرنے والے میں غلط نہیں ارز کر رہا یہی ہیں نماز کے قائم کرنے والے یا میں یوں ارز کروں کہ اہلِ بیعت ہی نے قائم کی ہے اور اہلِ بیعت کے لیے ہی قائم کی گئی ہے سمجھ رہے ہیں انہی کے لیے قائم کی گئی انہوں نے قائم کی ہے تو نماز کہیں اور سے نہیں آئی دنیا میں سب سے پہلے نماز ہی بھی آئی ہے اگر یہ نماز نہ پڑھتے تو نماز وجودی میں نہیں آتا نماز پڑھنے والے یہی لوگ ہیں اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے نماز کو صبح جانتا ہے تو آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت سے محروم رہے گا لیکن آپ نے اس کے دوسرے رخ کو بغور نہیں کیا خدا کے لئے توجہ کے حساسے نہیں ہے جو بات میں عرض کر رہا ہوں پوری توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں شفاعت کا مطلب کیا ہے شفاعت کا مطلب لوگ بیان کرتے ہیں صفاہ رش خدا کے لئے توجہ فرمائیے گا کیا فرمائے ہیں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ ہماری شفاعت نہیں پائے گا ہماری شفاعت سے محروم رہے گا بے شک اس سے نماز کی فضیلت بھی سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک دوسرا رخ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے پابندی سے نماز ہی چونہ پڑھنے والا ہو ان کی شفاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا ایک صلوات پڑھے پر محمد والے ایک صلوات پڑھے پر محمد والے ایک صلوات پڑھے پر محمد والے بے کیا مطلب ہوئے اس حدیث کا میں نے کہا جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہماری شفاعت سے محروم رہے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو ان کی شفاعت نصیب ہوگی کیا سکتا ہے تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ نماز پڑھنے والے کو بھی ان کی شفاعت کی ضرورت ہوگی ایک صلوات پڑھے پر محمد والے بغیر ان کی شفاعت کے تو عزیزوں بات کی جاتی ہے اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے میں کہا صاحب خالی یا علی علی کہنے سے یا نعرے لگانے سے یا علی علی کرنے سے کوئی جنت پہ نہیں چلا جائے گا بلکہ اس کو نماز بھی پہنڈا ہوگی سجدہ بھی کرنا ہوگا بے شک کرنا ہوگا ہمیں اس سے انکار نہیں ہے اس سے سلم ایک بات جو کہی جاتی ہے بات پہ دم ہے اگر اچھی بات کوئی کہہ رہا ہے تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں بہت توجہ آپ حضرات کی انہوں نے کہا کیوں میں کہا صاحب مسئلہ یہ ہے اور دیکھئے جملہ بڑے خضب کا ہے اور میں سمجھتا ہوں آخری آدمی تک مولا علی سے کرتے ہیں جتنی محبت ہم مولا علی سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت مولا علی اللہ سے کرتے ہیں ایک صلوات پڑھیں بھائی ایک صلوات پڑھیں بھائی ایک صلوات اور پڑھیں مولا علی بہت سب کی سمجھ میں آ رہی ہے یہ میرا جملہ نہیں ہے لیکن بہرحال میں نے یہ جملہ سنا جملہ اچھا ہے لہذا میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں اور اس سے انکار بھی ممکن نہیں ہے کہ بھئی جتنی محبت ہم مولا علی سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اب یہاں تو الفاظ ہی نہیں ہے ورنہ کوئی تقابل ہی نہیں ہے کوئی تقابل نہیں ہے ہم کیا ہماری محبت کی حیثیت کیا حقیقت کیا جو محبت مولا علی کو اللہ سے ہے سمجھ رہے ہیں یہاں تو اگر مولا علی سے محبت ہے تو کبھی کبھی ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ مولا علی جنت پہ لے جانے والے ہیں کیا سننا ہے پھلے سرات پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہادہ لی ہادہ لگ یہ میرا یہ تیرا ہم مولا علی سے محبت کر رہے ہیں اور ان کو جو اللہ سے محبت ہے وہ کیسے ہے وہ کہتے ہیں میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہوں نہ جنت کے لالج میں کرتا ہوں اور نہ جہنم کے خوف پہ کرتا ہوں میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہاں خالص محبت ہے سمجھ رہا جس میں نے جنت کا شوق ہے اور نے جہنم کا خوف ماں تو کچھ نہیں سب محبت ہی محبت ہے تو جتنی محبت ہم ان سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو نماز کو فرموش نہیں کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سجدوں سے روگردانی نہیں کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں روزیں نہیں چھوڑنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مستطیعوں تو ہمیں حد کے لیے ضرور جانا چاہیے کیوں کا اس لیے کہ اگر ہم علی علی کرتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے لیکن اگر ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس سے مولا علی خوش ہوتے ہیں بات بڑی اچھی ہے ہماری سمجھ میں بھی آگئی ہم نے آپ کے سامنے عرض بھی کر دیا لیکن اب ہمارا جملہ سنیے اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے اب ہمارا بھی جملہ سنیے کہ بھائیات جتنی محبت ہم مولا علی سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت مولا علی اللہ سے کرتے ہیں لیکن بہرحال علی مخلوق ہے اللہ خالق ہے کیا ذرنیان علی ممکن ہے اللہ واجب ہے لہذا یہ بھی سمجھ لو کہ جتنی محبت علی اللہ سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ علی سے کرتے ہیں کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بغیر نماز پڑھے ہوئے علی ہم سے راضی نہ ہوں گے تو بغیر علی ولی اللہ کہے ہوئے اللہ بھی ہماری نماز قبول نہ کرے ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد والے بہر کہی بلہ کے ہاتھ پہ بیٹ نماز کرتی ہے بلہ کے ہاتھ پہ بیٹ نماز کرتی ہے علی ولی کی بیڑھت نماز کرتی ہے اور علی نبو قرآک کے جو پرتا ہو نماز ان کی شغل پہ لانت نماز کرتی ہے دیکھیں ایک باواد و بلند صلاوات پڑھیں بر محمد و آلہ بس قبلہ میں سوچ رہا تھا کچھ اور پہنے پر لیکن بہرحال ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ بہت زیادہ آمادہ نہیں ہیں میں بات کچھ تمام کر رہا ہوں تو عزیزوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مولا علی کے فلایت اور مولا علی کے خلافت اور یہ علی ولی اللہ اس کا اعلان کہا ہوا کہ اس کا اعلان دعوت ذل اشیرہی میں ہو گیا ذل اشیرہ میں ہو گیا رسول اللہ نے فرمایا کہ انتاقی و وصی و مارستی و خلیفت و خلیفت اب عزیزوں جہاں تک علی الامر کا سوال ہے تو علی الامر کی اطاعت چونکہ رسول کی اطاعت کے ساتھ واجب قرار دی گئی ہے لہذا علی الامر میں رسول کے اوصاف اور کمالات کا ہونا ضروری ہے کچھ غور فرنا ہے رسول کے اوصاف اور کمالات کا ہونا ضروری ہے دیکھیں ایک میرا بہت پرانا نکتہ ہے کم سے کم بیس پچیس سال پرانا میں وہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں لیکن اسی سے ایک رخ عشق کرنا ہے اور ایک چیز عرض کر کے مجلس کا تمام کر دوں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں عزیزوں دیکھئے اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی موجزہ عطا کیا کوئی نبی بغیر موجزے کے دنیا میں نہیں آئے کسی کے ہاتھ میں یہ موجزہ تھا کہ اگر لوہے بہات رکھ دیں تو لوہا موم ہو جائے کسی کو یہ موجزہ ملا کہ اگر مردے پہ چھولے تو زندہ ہو جائے اگر بیمار کو مس کر لے تو اچھا ہو جائے کسی کو یہ موجزہ ملا کہ اگر دریا پہ عصا مار دیں تو راستہ پیدا ہو جائے اللہ نے اپنے آخری رسول کو دو موجزے عطا کی ایک موجزہ فصاحت و بلاغت کے طور پہ عطا کیا اور ایک موجزہ شجاعت کے طور پہ عطا کی کیونکہ رسول کے زمانے میں دو ہی چیزوں کو زور تھا یا تو لوگوں کو اپنی قوت و طاقت پر ناز ہوتا تھا یا اپنی فصاحت و بلاغت تو فخر کرتے تھے لہذا دونوں چیزوں میں رسول کو موجزے ملے فصاحت و بلاغت کے موجزے کا نام ہے قرآن اور شجاعت کے موجزے کا نام ہے علی کیا سن رہا ہے خدا کے لئے توجہ فرمائیے گا نہ تو اس کا کوئی جواب ہے اور نہ ان کا کوئی جواب ہے نہ قرآن کے مقابلے پر کسی کی فضاحت و بلاغت آ سکتی ہے نہ علی کے مقابلے پر کسی کی شجاعت آ سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کو دو موجزے ملے فضاحت و بلاغت کا موجزہ قرآن اور شجاعت کا موجزہ مولا علی اب رسول کے بعد رسول کا جانشین بھی وہی ہوگا کہ جس کے پاس ایک موجزہ فضاحت و بلاغت کا ہو کیا سن رہا ہے اور ایک موجزہ شجاعت کا ہو فضاحت و بلاغت کا ایسا موجزہ ہو کہ اگر اسے پڑھیں تو قرآن کا دھوکہ ہو جائے اور شجاعت کا ایسا موجزہ ہو کہ اگر تلوار چلائے تو علی کا دھوکہ ہو جائے اب تو میرے خیال میں آپ وہاں پہوچ گئے جہاں میں آپ کو لے جانا جاتا ہوں تو اب جیسے رسول کی فضاعت و بلاغت کا موجزہ قرآن ایسے ہی ہمارے مولا کی فضاعت و بلاغت کا موجزہ نحج البلاغہ جس کو پڑھیں تو قرآن کا دھوکہ ہو جائے جیسے رسول کی شجاعت کا موجزہ مولا علی ویسے ہی علی کی شجاعت کا موجزہ عباس ایک صلاوات پڑھیں بھر محمد و آلے بھر ایک صلاوات پڑھیں بھر محمد و آلے بھر ویسے ہی علی کی شجاعت کا موجزہ حضرت عباس جو تلوار چلائے تو علی کا دھوکہ ہو جائے بس حضید میں یہی تک آپ کو لانا چاہتا تھا بس ایک منظر مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا سفین کی لڑائی ہو رہی جنگ ہو رہی مولا علی تلوار چلا رہے ہیں زبردست جنگ میرے مولا کا عالم یہ ہے کہ جب جوش شجاعت بڑھتا ہے تو علی دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہیں یہ منظر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تلوارو گنیام میں رکھ لیا دونوں ہاتھ لشکر کے درمیان ڈالے دو منافقین کے سروں کے بالوں کو پکڑا آپ اس پر ڈکڑایا دونوں واصل جہنم ہو گئے کیا سرنا ہے میرے مولا کی جنگ جا رہی ہے ایک مرتبہ کسی نے پکار کے کہا یا علی اب ہم میں آپ کے مقابلے کی تاب نہیں ہے یا علی اب کسی اور کو بھیجئے مولا علی واپس ہوئے مولا علی واپس ہوئے دیکھیں کئی کتابوں سے نچوڑ کے آپ کے سامنے واقعہ پیش کر رہا ہوں بہت توجہ آپ کے سامنے واپس ہوئے خیمے کے اندر چلے گئے پھر مولا علی کے خیمے سے ایک جوان باہر آیا چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے کیا سن رہا ہے ایک صلوات پڑھا ہے محمد وآلہ دیکھیں حزیزوں ابھی تک آپ نے جیسے سنا ویسے سنا لیکن اب اگر آپ چاہتے ہیں سننا تو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے وہ جوان باہر آیا اب بعد میں آپ کے سامنے عرض کروں گا لیکن بہرحال اس مجمع میں تو سب سمجھ گئے کہ وہ جوان کون ہے کیا سمجھ گئے نا عزیزوں ایک جملہ کہہ رہا ہوں یا ہم نہیں کہنے کہ جوان باہر آیا بہت توجہ آپ اندرات معرق نے لکھا کہ مرد کامل باہر آیا ہاں ہاں آپ غور نہیں کر رہے خدا کے لئے توجہ و فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہے ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ خدا کے لئے بھائی بیدار ہوئے دیکھیں قبلہ تلاش کرنے پر یہ چیزیں ملتی ہیں مرد کامل باہر آیا آپ بتائیے جنگ سفین کی سن میں ہوئی بتایا آپ سن سیتیس اور ارتیس حجری کیجری کے بیچ میں جنگ سفین ہوئی سمجھ رہے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کس سن میں ہوئی سن چھبیس حجری میں کربلا کے میدان میں حضرت عباس کتنے سال کے تھے چوتیس سال کے جس کا مطلب یہ ہوا جنگ سفین میں عمر مبارک کیا تھی بتائیے جوڑ کے نا سن چھبیس حجری میں ولادت ہوئی سن سیتیس حجری میں جنگ سفین ہو رہی ہے حضرت عباس کی عمر کیا تھی کا گیارہ سال قسم خدا کی عزیدو میں یہ ہی آپ کو یہاں تک نہیں لائیا ہوں میں آپ کے سامنے دعوت زلشیرہ کا تذکرہ نہ کرتا دعوت زلشیرہ میں مولا علی کی عمر کیا ہے کا دس برس کیا سن رہے ہیں آپ دس برس اور یہاں جنگ سفین میں حضرت عباس کی عمر کیا ہے کا گیارہ برس یعنی تقریباً وہی عمر سفین کے میدان میں عباس کی ہے جو دعوت زلشیرہ میں مولا علی کی تھی کیا سن رہے ہیں آپ جس سن میں علی نبی سے نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں اس سن میں عباس علی کی نصرت کر رہے ہیں سلوات بر محمد بھائی ایک سلوات اور بڑھے ہیں بر محمد بھائی ایک سلوات جارہ برس دیکھیں عزیزوں الگ الگ باتیں بیان ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں نقاب چہرے پر ڈال کے بھیجا اس لیے بھیجا اس لیے بھیجا وہ ساری باتیں چھوڑیے اگر چہرے پر نقاب ڈال کے نہ بھیجتے تو دنیا کے سامنے عباس کی حیبت آ بھی نہ پاتی کیا سنونا ہے خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا اس لیے کہ اگر گیارہ برس کا بچہ جو ہی سامنے آ جاتا تو صورت دیکھ لوگ سمجھ لیتے کہ جارہ برس کا بچہ ہے لیکن جارہ برس کا بچہ پر چہرے پر نقاب ڈال کے آیا تو مورک نے لکھا مرد کامل ایک سلاوات پڑھے بر محمد کچھ غور کر رہے ہیں اگر نہیں غور کر رہے ہیں ایک سلاوات پڑھے بر محمد مرد کامل دیکھیں عزیزوں اکثر کسی معمبارے میں لوگ انہیں ہم سے بہت فرمائش کی کہ آپ جنگ سفین پڑھ دیجئے بہرحال جنگ سفین الگ الگ لوگ پڑھتے ہیں بعض لوگ فقط تصور کی بنیاد پر پڑھتے ہیں میں تصورات کی بنیاد میں نہیں پڑھ رہا ہوں ایک سلاوات پڑھے ہیں بر محمد سمجھ رہے ہیں یہ فقط تخیل نہیں میں شیر بھی کہتا ہوں لیکن یہ اس طرح کی کوئی کوشش نہیں ہے سمجھ رہے ہیں اس وقت کئی کتابیں میرے سامنے ہیں ارز کر رہا ہوں عبد الرزاق مصوی کی کتاب ہے قمر بنی حاشم عبد الرزاق مصوی کی کتاب قمر بنی حاشم بڑی مشہور و معروض کتاب جس کا ترجمہ بھی اردو زبان میں ہو چکا ہے دوسری کتاب جو اس وقت میرے سامنے ہے وہ ہے ذکر العباس علام نجم الحسن کرائروی کی کتاب آغای دیبال جی کی کتاب علمدار کربلا سمجھ رہے ہیں ریاض القدس مالی اس سبتائن دمت الساکبہ ایک سلاوات پڑھے ہیں بر محمد و آل محمد یہ میں قبلہ صرف اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ یہاں میرے چھوٹے بھائی بھی بیٹھیں تلاوہ بھی بیٹھیں کوئی ہم سے یہ نہ پوچھے کہ کہاں سے پڑھ دیا ان ساری کتابوں سے نکال کہ ٹکلن چمع کر کے آپ کی خطبت پر پیش کر رہا ہوں پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ حضرت عباس جارہ برس کے سن میں مرد کامل ادھر آ رہا ہے صفین کے میدان میں آئے مبارس طلبی کی ایک شخص سامنے آیا حضرت عباس تھی اسے قتل کیا دوسرا آیا اسے قتل کیا تیسرا آیا اسے قتل کیا جب کئی افراد قتل ہو گئے تو ماویہ گھبرایا گھبرا کے ابن شاسا نام کا شام کے لشکر میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا نام تھا ابن شاسا شین این سے علف شاسا ابن شاسا اور بہت سے مورخین نے اس کو ابو شاسا بھی لکھا ہے سمجھ رہے ہیں اس سے کہا کہ تم اس جوان کے مقابلے پہ جاؤ ابن شاسا نے کہا کہ میں ایک ہزار جوانوں پہ بھاری ہوں ایک ہزار جوانوں پہ بھاری ہوں میں اس جوان کے مقابلے پہ کیا جاؤں یہ مری توہین ہے کہ میں اس کے مقابلے پہ جاؤں ابن شاسا کو علم نہیں ہے کیا سن رہے ہیں کہ وہ ایک ہزار جوانوں پہ بھاری ہے اور یہ اس کا شیر ہے جس کے لئے اللہ نے کہا لا فتح اللہ علی ایک سلاوات لا فتح اللہ علی یہ کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی سمجھ رہے ہیں تو کہا بھی کیا کیا جائے اس نے کہا میرے ساتھ بیٹے ہیں میں اپنے ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں ایک بیٹا سرکار کمر بنی ہاشم کے سامنے آیا تلوار چلی وہ خاک و خون میں اڑیاں رگلتا ہوا نظر آیا دوسرا آیا اسے قدل کیا تیسرا آیا اسے قدل کیا چوتھا آیا اسے قدل کیا پانچوہ آیا اسے قدل کیا چھٹا آیا اسے مارا ساتھ وہاں آیا اسے جہنم پہنچا دیا کچھ لوگ جنہیں بنیادی طور پر فضائل اہلِ بیعت حضم ہی نہیں ہوتے کیا سننا یہاں جب اس طرح بیان کیجئے تو وہ کہتے ہیں ساتھ کیا آسانی سے پڑھ دیا کہ ساتھ بیٹوں کو مارا ہم جتنی آسانی سے ہم نے پڑھا اس سے زیادہ آسانی سے حضرت عباس ایک سلاوات بھنے 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 ایک سلاوات اور بھنے 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 بھ مارے گئے تو پھر غصے کے عالم میں حضرت عباس کی طرف لبکتا ہوا آیا قریب آیا حضرت عباس تو اس سے کہا کہ پہلے تُو وار کر کے اپنی حضرت نکال لے کیا سننا ہے پتاکلی توجہ فرمائیے گا تُو وار کر کے اپنی حضرت نکال لے وہ کہتا ہے کہ میں تم پر کیا وار کروں کا نہیں تُو وار کر اس نے وار کیا تلوار نیچے لگائی اس کی تلوار دو حصوں میں تقسیم ہوئی اس کے بعد حضرت عباس نے اس پر وار کیا اب حضرت عباس نے جملہ لکھا ہے قسم خدا کی حضرت عباس نے دو جملے لکھے ہیں حضرت عباس کی اس جنگ کے سسلے میں ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے نہ سنے ہو اس وقت میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں پھر کہیں کوئی مڑا مجمع ملے گا تو وہاں بھی آپ کے سامنے ارز کروں گا لیکن اس وقت ارز کر رہا ہوں جو آ رہا ہے وہ تبرکن لے کے جائے پہلی چیز مہورک نہیں ہے لکھی دیکھیں اس بات کو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں مثلا ہم میلس پڑھ رہا ہوں جب کوئی میلس پڑھتا ہے تو اشارے بھی کرتا ہے جب اشارے کرتا ہے تو ہاتھ بھی ہلتے ہیں کندہ بھی ہلتا ہے اکثر پیر بھی ہلتے ہیں توجہ چاہتا ہوں عیسی جب کوئی جنگ کے میدان میں آتا ہے تو وہاں جنگ کے میدان میں بھی لوگ اپنا ہنر دکھاتے ہیں توجہ چاہتا ہوں کبھی آپ سنتے ہیں کہ فلاں نے گھوڑے کو کعوا دیا یعنی گھوڑے کو گھومایا اور اس شخص کو قدل کر دیا کبھی کسی نے گھوڑے کو محمیز کیا گھوڑے نے اپنے اگلے پائر اوپر اٹھائے اور اس نے تلوار اس کی اوپر لگائی خائبر کے میدان میں ہمارے مولا علی نے شجاعت کا جو مظاہرہ کیا کتاب کا نام ہے غزوات و حیدریہ بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ جب مرحب کو مرحب کو مرحبہ نے قدل کیا تم مرے مولانا مظاہرہ شجاعت اس انداز سے کیا کہ گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو کر مرحب کے سر پر تلوار لگا ایک سالہ بات پر محمد و آلے محمد گھوڑے کی سالہ بات پر محمد و آلے محمد لیکن دیکھئے یہ آل محمد کا گھرانہ ہے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جیسے چاہیں ویسے شان شجاعت کا مظاہرہ کریں مورک نے عجیب بات لکھی کہ حضرت عباس نے خدا کے لیے جملے کو رائے گا نہ جانے دیجئے گا کہ حضرت عباس نے جو ابن شاسا کے ساتھ بیٹوں کو مارا اور ابن شاسا کو مارا تو حضرت عباس نے نہ تو گھولے کو کعبہ دیا کیا سنایا نہ عباس کے گھولے نے اپنے اگلے پیر اٹھائے خدا کے لئے توجہ فرمائیے گا نہ حضرت عباس بہت زیادہ ہلتے ہوئے نظر آئے اور آبی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹوں کو بھی قتل کر دیا اور اسے بھی قتل کر دیا اور میں کھڑا دیکھتا رہا کہ آباس کا صرف داہنا ہاتھ حرکت میں آیا صلوائد بر محمد والے ایک صلوائد اور پہلے بر محمد والے صرف داہنا ایک صلوائد اور پہلے بر محمد والے کیا اس سارے حضرات نے محسوس نہیں کیا یعنی اپنی جگہ کھڑے کھڑے بغیر ہلے ہوئے بغیر جمبچ کیے ہوئے اور دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی کہ اکثر جنگوں میں میرے مولا نے ایسے تلوار چلائی کہ محرم کا خود کٹا امامہ کٹا سمجھ رہے ہیں بیشانی دو حصوں میں تقسیم ہوئی ناک کو چیرتی ہوئی تلوار آگے بڑھی کیا سن رہے ہیں شکم تک تلوار آئی اور اس کے بعد جوش شجاعت کم نہ ہوا تو گھوڑے کبھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا کیا سن رہے ہیں جب تلوار زمین کے قریب پہنچی تو جبرائیل نے اپنے پر بچھا دیئے ایک سالہ بات پڑھے اپنے پر بچھا دیئے ظاہر سی بات ہے کہ وہاں شجاعت کا یہ مداہرہ ضروری تھا سمجھ رہے آپ اور جبرائیل کا پر بچھانا بھی ضروری تھا جبرائیل نے پر بچھا کے بتایا کہ جو کو خالی علی نہیں علی کے ہاتھ کی تلوار بھی فرشتے کو پہچانتی ہے علی کے ہاتھ کی تلوار بھی فرشتے کو پہچانتی ہے لیکن یہاں حضرت عباس نے جو وار کیا تصم قدا کی جو وار حضرت عباس نے کیا اب ابن شاہ صاحب گھولے پر بیٹا ہوا ہے حضرت عباس نے جو وار کیا وہ اس احتیاط سے وار کیا کہ تلوار اپنے آپ زین تک پہنچ کے ٹھائر گئی اور ابن شاہ صاحب دو حصہ پر تقسیم ہو گئی اکسر آباد پر محمد والے خدا کے لئے بھائی بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا اب آپ نے کچھ غور کیا کہ یہ مولا علی کی تلوار زمین تک بہت رہی ہے عباس کی تلوار جو ہے وہ زین تک آ کے ٹھائری جا رہی ہے ٹھائری جا رہی ہے یہ مجمع نہ بولے گا تو کون بولے گا ایک فرق ہے فرق یہ ہے کہ خیبر میں علی کو اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے عباس کو اپنی شجاعت میں اپنی عصمت کے ثبوت دینا صلوات اور محمد والے لہذا تلوار اس لیے کہ وہاں عصمت پر کوئی بحث نہیں ہے کچھ غور کرنا ایک صلوات پر ہے مولا علی کے سلسلے میں اس پر کوئی بحث نہیں لہذا یہاں بتانا ہے کہ دیکھو کیا احتیاط ہے قسم خدا کیا ہماری جان قربان بس ہتی ایک جنگ یہ اور اس کے بعد پھر کربلا کا میدان آپ کو معلوم مسیح سم نہ معلوم کتنی باتیں ہیں جو نہ پڑھی جاتی ہیں نہ سنی جاتی ہیں یہ ہمارے اور آپ کے آقا عباس جب پانی لینے گئے ہیں جب شہادت واقع ہوئی ہے تو اس وقت تلوار لے کے نہیں گئے جنگ کی اجازت نہ تھی لیکن آپ مقاتل کا متعلیہ کریں تو حضرت عباس اکثر شہدہ کی مدد کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں سمجھ رہا اور تلوار بھی چلا ہی ہے حضرت عباس ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایک شہید ہے اور ہزاروں کا لشکر اس کو گھیرے ہوئے ہیں تو اس کی مدد کرنے کے لیے سرکار قمر بنی حاشم کربلا کے میدان میں آئے ہیں عزیزوں ہماری جان قربان مثلا شبِ آشور ہے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت عباس عزیزوں تمام اصحاب تو اپنے اپنے خیموں میں جا کے عبادت میں مصروف ہیں لیکن حضرت عباس پوری رات ایک کام نہیں عباس کے پاس مسلح پجا کے عبادت بھی کرتے ہیں بنی حاشم کے جوانوں کو بلا کے سمجھاتے بھی ہیں کبھی جنابِ امہ کو سوم کے پاس آگے تسلی بھی دیتے ہیں خیموں کے چاروں طرف جو امام حسین نے خندق خدوائی ہے جس میں آگ روشن کی ہے اس کا بھی احتمام حضرت عباس کے سپرد ہے اور ساتھ ساتھ جب چھوٹے چھوٹے بچے آگے کہتے ہیں چچا پیاس مارے ڈالتی ہے تو ان بچوں کو تسلی بھی دیتے ہیں عزیزوں کبھی کبھی لوگ یہ سوچتے ہیں چوتیس سال کے سن میں خضرت عباس کی شجاعت کا تو مظاہرہ ہوا لیکن علم کا مظاہرہ ویسا نہ ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا دیکھیں کہ حسیزوں میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ معصوم کی حدیث ہے کہ اگر کسی میں عدب نہ ہو تو اس کو نصب سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا یہ آل محمد کا گھرانہ ہے آپ کو معلوم ہے یہاں مزاج کیا ہے محمد حنفیہ فضاحت و بلاغت میں مشہور تھے مشہور تھے فضاحت و بلاغت میں لیکن جب امام حسین کے سامنے آکے بیٹھتے تھے تو خاموش رہتے تھے جس لکھنے والے نے یہ لکھا اس نے یہ بھی لکھا کہ خود آقا حسین جب امام حسین کے سامنے بیٹھتے تھے تو خاموش بیٹھتے تھے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں حضرت عباس تھے امام حسین کے سامنے کبھی زیادہ گفتگو ہی نہیں کی کسی نے حضرت عباس کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہاں حالانکہ جب محمد حنفیہ ایسے فضاحت و بلاغت کے مالک ہیں تو حضرت عباس کیسی فضاحت و بلاغت کے مالک ہوں گے اس لیے کہ مرتبے میں بہرحال محمد حنفیہ تھے بہت بلند ہیں مولا علی کی تمنا ہے بی بی زہرہ کی دعا ہے امام حسین کا آس رہا ہے امام حسین فرما رہے ہیں ان کے گھوڑے سے گرنے پر کہ بھئی عباس تمہارے مرنے سے میری کمہ ٹوڑ گئی لیکن بات کیا ہے آپ کو معلوم بات یہ ہے کہ یہ حضرت عباس ہیں جو ہمیشہ اپنے کو حسین کا عبد کہتے ہوئے نظارہ ہیں انا عبد الحسین میں حسین کا عبد ہوں ایک ہی معنی عبد کے بیان ہوتے ہیں میں نے کہا عبد کا مطلب ہوتا ہے خلام عزیزوں عبد کے ایک معنی ہوتے ہیں ہمیشہ ساتھ رہنے والا یعنی جو کبھی کسی سے جدہ نہ ہو وہ اس کا عبد کہلاتا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں جو کبھی کسی سے جدہ نہ ہو وہ اس کا عبد کہلاتا ہے چونکہ محمد حنفیہ بے شک امام حسین کے سامنے کلام نہیں کرتے تھے لیکن ان کی زندگی کا بہت سا حصہ ایسا بھی نظر آتا ہے کہ جہاں حسین سے علاہدہ وہ کہیں بیٹھے ہوئے گفتو کر رہے ہیں لیکن حضرت عباس کا تو امام حسین سے علاہدہ کوئی تصور ہی نہیں جہاں حسین وہاں عباس جہاں حسین وہاں عباس ہر جگہ امام حسین کے ساتھ سائے کی طرح ہے لہذا کسی نے زیادہ حضرت عباس کو گفتو کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن عزیزوں بس دلیل چاہیے تھی نا دنیا کے سامنے ظاہر کرنا تھا کہ فساحت و بلاغت مبی عباس کس منزل کے اوپر ہیں بس ایک بات ارس کر رہا ہوں جب یاد کیجئے کہ آنکھوں میں آنسو آئیں گے شہزادی زینب صلی اللہ علیہ فرماتی ہے کون بی بی جو عالماء خیر معلماء ہیں بی بی زینب ثانی زہرہ بی بی زینب فرماتی ہیں کہ شبِ آشور میں اپنے خیمے سے نکلی اور میں نے اپنے بھائیوں کے خیموں کا رخ کیا میں نے دیکھا کہ ایک خیمے میں میرے سارے بھائی جماع ہیں اور ان کے بیت میں میرا بھائیہ عباس بیٹھا اور عباس میرے اور اپنے بھائیوں سے گفتگو کر رہے ہیں اب یہاں جناب زینب کا جملہ ہے جی چاہے رو کے سنیے جی چاہے جاد دے کے سنیے کہ شہزادی زینب کہتی ہے کہ میں نے جب اپنے بھائیہ عباس کو گفتگو کرتے ہوئے سنا تو میں نے ایسا محسوس کیا کہ عباس تو ایسے بول رہے جیسے حسین بولتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عباس کی حسین کی آموش پہ پلے تھے لہذا لہجہ بھی وہی تھا جو آقا حسین کا لہجہ تھا اور یقیناً اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر شب آشور امام حسین حضرت عباس سے نہ کہتے بھائی عباس جاؤ جا کر عشقیہ سے گفتگو کرو یہ عباس جو حسین کی طرف سے گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ اسی لیے جا رہے ہیں کہ حسین بتانا چاہتے ہیں کہ عباس کا لہجہ میرا لہجہ ہے عباس کا قول میرا قول ہے عباس کا کہنا میرا کہنا ہے عباس کا بات کرنا میرا بات کرنا ہے بس عزیزوں مجلس تمام لیکن ہم نے دیکھا کہ صبح آشورہ اکبار عمر سعد اور حسین کے درمیان یہ تیپ آیا کہ مسالحت کے کوشش کے سسلے میں آخری گفتگو ہو جائے اور یہ بھی تیپ آیا کہ پسر سعد اپنے بیٹے کو لے کے آئے اور حسین اپنے لال علی اکبر کو لے کے آئے ہاں عزیزوں ادھر سے عمر سعد چلا اس کے ساتھ اس کا نابکار بیٹا چلا ادھر سے حسین ابن علی چلے حسین کے ساتھ شبیح پیغمبر شہزاد علی اکبر چلے ایک مرتبہ حسین کو احساس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے دورتا چلا آ رہا ہے اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ چاہنے والا بھائی ہاتھ تلوار کے قبضے کے اوپر رکے ہوئے دورتا چلا آ رہا ہے رکھ پوچھا بھئی عباس تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو اے بھئی عباس تمہیں تو معلوم ہے نا کہ میرے اور اس کے درمیان یہ چاہے ہوا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے میں اپنے بیٹے کو لے کے آؤں جب اس کے ساتھ اس کا بھائی نہیں آ رہا ہے تو تم کیوں آ رہے ہو ایک مرتبہ حضرت عباس کہتے ہیں آقا ذرا قور سے دیکھئے عمر سعید کے پیچھے پیچھے اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے ساتھ اس کا غلام آئے اور حسین کے ساتھ حسین کا غلام نہ آئے عزیزوں یہی سبب ہے کہ آخر وقت میں جب ہمارے آقا ابباس نے پوچھا آقا حسین کوئی آخری حکم ہو تو فرمائیے آوازی بھائی ابباس تم نے مجھے کبھی بھائی کہہ کے نہ پکارا ارے جاتے جاتے ایک بار مجھے بھائی کہہ کے پکارو آوازی بھائی حسین خدا